قدرت کی جانب سے اشارہ پا کر تنتوہ چلے گئے اور پھر یہی کے ہو کر رہ گئے کہتے ہیں کہ تنتوہ میں بڑی جانگداز ریاضتیں کیا کرتے تھے کبھی طویل عرصے تک عالم سکوت میں مبتلا رہتے کبھی چالیس چالیس دن تک کچھ بھی نہ کھایا پیا کرتے کبھی سورج کی جانب ٹک ٹکی باندھ کر اتنا دیکھتے کہ خود اپنی آنکھیں انگارہ ہو جایا کرتی جلد ہی وہ مرجع خلائق بن گئے اور بلاد مصر کے گھر گھر میں ان کے کشف و کرامات کرچہ چاہ ہونے لگا ان کے عقیدت مندوں میں ہر طبقے کے افراد شامل تھے انہی افراد میں بلاد مصر کا سلطان بیبرس بھی شامل تھا وہ جب کبھی موقع پاتا اس خانکہ میں حاضری دینا اپنی خوش نصیبی سمجھتا ادھر کئی ہفتوں کے طویل سفر کے بعد سلطان بیبرس اپنے لشکر کے ساتھ آرمینیا کی سرحدوں پر جا پہنچا یہ وہی ریاست تھی جہاں سلطان بیبرس کو ایک زمانے میں تجارت میں ذک اٹھانا پڑی تھی یہ ایک بڑی پہاڑی ریاست تھی جہاں کی زمین زیادہ تر غیر ہموار سطح پر مشتمل تھی اس کے شمال کی سرحد سلطنت روسیہ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور شمال مغرب میں عظیم الشان سلطنت فرانس موجود تھی جہاں شاہ لوئی نحم حکمرانی کر رہا تھا مغرب میں نصرانیوں کی سب سے مضبوط اور مقدس ریاست قسطنطنیہ موجود تھی جنوب میں اس کی سرحدیں بلاد شام کے پہاڑی ازلا اور انتاکیا سے پیوستہ تھی اور مشرق میں ارض قونیا اور منگولوں کی ریاستیں تھی مورخین کے مطابق اس سلطنت کا رقبہ تین لاکھ کلومیٹر کے قریب تھا آج کل اس ریاست کے کچھ علاقے ترکی میں شامل ہیں اور کچھ روس میں سلطان بیبرس نے آرمینیا پہنچ کر اپنی مملوک افواج اور مجاہدین کی پرجوش انداز میں حمد بھندائی مسلمانوں اس وقت تم لوگ جس مقام پر کھڑے ہو وہ دشوار کن ضرور ہے مگر ناقابل تسخیر نہیں تم سب یہ حقیقت جان لو کہ تمہارے بزرگوں بھائیوں اور ان کے ایال کو ڈیرھ سو سال سے جو خوراک کھانا پڑ رہی ہے اس کی تیاری ہمیشہ سے قسطنطنیہ میں کی جاتی رہی ہے ہمارا مقصد دوسروں کے ملک غزب کرنا نہیں ہے بلکہ انہیں سزا دینا ہے اگر اللہ تعالی نے چاہا تو ہم اب آگے ہی بڑھتے جائیں گے اور نصرانیوں کے مرکز تک جا کر ہی دم لیں گے تم اپنی حمدیں جوان رکھو اور اللہ کے حضور جھک جھک کر فتح و نصرت کی دعائیں مانگو آج ہمارا حدف آرمینیا ہے تم سوچ رہے ہوگے کہ بیبرس نے انتاکیہ کو کیوں تباہ کیا تو جان لو انتاکیہ کی تباہی صرف اس لیے ضروری تھی کہ وہ اس غزہ کی ترسیل میں مشغول رہتے تھے جو کہ مسلمانوں کے لیے زہر قاتل سے کم نہیں تھی اور آرمینیا ہمیشہ سے اس زہرالود غزہ کی ترسیل کے لیے پل کا کام دے رہا ہے آج تم یہ اہد کر لو کہ ہمیں یہ پل مسمار کرنا ہے اس زہرالود غزہ کو اپنے بھائیوں تک پہنچنے سے روکنا ہے جو ان کے ایمان اور حیات کو کمزور کرتی جا رہی ہے سلطان بیبرس نے مملوک افواج اور مجاہدین کو اس عمر کی کھلی اجازت دے دی کہ وہ اس ریاست کے کسی بھی علاقے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتیں گے آرمینیا کی سرحدیں پار کرتے ہی سلطان بیبرس نے جارہانہ انداز میں پیش قدمی کی اور راستے میں جو بھی قلعہ یا شہر آیا اسے سنگدلی سے برباد کر دیا سلطان بیبرس کی جارہانہ لشکرکشی کی اطلاع جب آرمینیا کے حکمران شاہ بیٹن کو دی گئی تو وہ کچھ دیر تک سکتے کے عالم میں رہا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سلطان بیبرس کے حاصلے اس حد تک تجاوز کر سکتے ہیں کہ وہ بلاد اسلامیہ سے باہر نکل کر کھلم کھلا نصرانی ریاستوں کو نشانہ بنا سکے اس نے مختلف ذرائع سے آداد و شمار اکٹھا کیے تو اسے معلوم ہوا کہ سلطان بیبرس کا لشکر خاصا وسیع عریض ہے اس نے آرمینیا کی تمام افواج کو منظم کر کے اپنے جمع سال بیٹے گائی فارد کو اس پر سالار عالی مقرر کیا تمام تجربہ کار سالاروں کو کڑی ہدایت کی کہ وہ اس نازک موقع پر شہزادے کی صحیح رہنمائی کریں تاکہ اس کے حربی جاہر کھل سکیں شہزادہ گائی فارو اپنی سلیبی افواج کے ساتھ تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا سلطان بیبرس کی جانے پڑا سلطان بیبرس کو اس کی آمد کی خبر مل چکی تھی اس نے اپنی افواج کو منظم کر کے ایک مقصوص حصے پر پڑاو ڈال دئیے یہ خطہ زمین کسی قدر ہموار تھا پتھریلی اور کنکریلی زمین پر فیصلہ کن جنگ لڑنا خاصا مشکل کام تھا مگر سلطان بیبرس نے مملوک سالاروں کی حمتیں ٹوٹنے نہیں دی شہزادہ گائی فارو بڑی تمکنت کے ساتھ سلطان بیبرس کے مدد مقابل آ کر خیمہ زن ہونے کی کوشش کر رہا تھا جب سلطان بیبرس نے ٹبلے جنگ بجوا دیا شہزادہ گائی فارو اسلامی لشکر کی چال پر بکھلا گیا آرمینی سالاروں نے موقع کی نزاکت کے پیش نظر فاری طور پر ارمنی سپاہیوں کو سفارہ کرنا شروع کر دیا سلطان بیبرس انہیں کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہتا تھا جس سے وہ منظم ہو جاتے فریقین میں دوبدو لڑائی کا آغاز ہو گیا مجاہدین ارمنی لشکر کی آمد پر ہی پرجوش ہو گئے تھے سلطان بیبرس کی جانب سے حملے کا حکم پا کر وہ اقابوں کی مانند چھپٹے ایک دن کی جارہانہ لڑائی کے بعد شہزادہ گائی فارو اپنے اہم سالاروں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا شہزادہ گائی فارو کی گرفتاری کی خبر نے ارمنی فوجوں کے حوصلے پست کر دیئے یک لخت لڑائی کا نقشہ بدل گیا ارمنی فوج کی کثیر تعداد گرفتار کر کے قیدی بنا لی گئی مجاہدین فتح کا مجدہ سن کر سجدوں میں گر گئے سلطان بیبرس نے بھی شکر کا کلمہ ادا کیا اور مجاہدین کے ایمان کن جذبے کو سراہا شہزادہ گائی فارو کی گرفتاری کے بعد سلطان بیبرس نے شاہ بیٹن کے نام ایک نامہ لکھوایا جس کا مطن کچھ اس طرح تھا سلطان بیبرس کی جانب سے شاہ بیٹن کے نام چونکہ تمہارے لشکر میں کوئی ایسا نہیں بچا جو تمہیں حالات کی خبر دیتا لہٰذا میں تمہیں یہ اطلاع دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیا اور تمہیں ایک غمزدہ باپ بنا دیا تمہارے بیٹے کو ہماری اسیری راست نہ آئی ورنہ ممکن تھا کہ میدان کے کسی حصے میں اس کی گھوڑوں سے کچھلی ہوئی لاش دیکھنے کو ملتی تمہاری ریاست کے لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم میں کبھی ریایت سے کام نہیں لیا لہٰذا میں تمہاری اسیر رئیت کے ساتھ بھی وحی کر رہا ہوں جو کہ مقافات میں ہوتا ہے بہت جلد تمہیں آرمینیہ کے ولی اہد کا سر روانہ کر دیا جائے گا تا کہ تمہیں عبرت ہو گرفتار شدہ ارمنی سپاہیوں میں سے خصوصا جوان افراد کو الگ کر لیا گیا اور بوڑے افراد کو الگ جوان سپاہیوں کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں جبکہ بوڑے سپاہیوں کو صرف قیدی رکھا گیا سلطان بیبرس اپنے پڑاؤں میں یوں بیٹھ گیا جیسے وہ کسی شکارگاہ میں تفریح کے لیے آیا ہو مجاہدین چکننے انداز میں اپنے گرد و پیش پر نظر رکھے ہوئے تھے شاہ بیٹن کو جب اپنے بیٹے گائی فارو کی خبر ملی تو اس کی حالت غیر ہونے لگی وہ شدت غم سے نڈال ہو گیا اور اس نے سلطان بیبرس سے خود ملنے کا فیصلہ کیا نہایت تیز رفتاری سے وہ اپنے مخصوص عہدداروں کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچا اور سلطان بیبرس سے اپنے بیٹے کی رہائی کی التجا کی سلطان بیبرس نے کافی غور و خوز کے بعد ایک معاہدہ تحریر کیا اور اس کے سامنے رکھ دیا اس معاہدے میں چند شرائط درج تھیں جن کی روح سے آئندہ آرمینیا قسطنطنیہ سے آنے والی افواج کو گزرنے کا راستہ نہیں دے گا اور کسی قسم کی تخریبی کارروائیوں میں حصہ نہیں لے گا عرض مقدس میں موجود سلیوی جنگجوؤں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی اور نہ ہی آرمینیا ان کو اپنی زمین پر پناہ دے گا مسلمان علاقوں پر لشکر کشی کی صورت میں الخانی منگولوں کی معاونت نہیں کی جائے گی اور بوقت جنگ وہ دونوں فریقین سے غیر جانبدار رہیں گے شاہ بیٹن نے اپنے اہدداروں سے صلاح و مشورے کے بعد اس معاہدے پر دستخط کیے اور سلطان بیبرس کے حوالے کر دیا اس معاہدے کی زمانت کے طور پر تمام علا اہدداروں نے دستخط کیے تھے معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں سلطان بیبرس کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اسلامی لشکر کے ساتھ دوبارہ لشکر کشی کر کے آرمینیا کو ہمیشہ کے لیے اسلامی صوبہ بنا لیتا سلطان بیبرس نے اس معاہدے کے ساتھ ساتھ بڑی رقم کا خراج بھی حاصل کیا یہ فیصلہ کن جنگ ثابت ہوئی تھی جس نے شاہ بیٹن کی کمر توڑ ڈالی تھی وہ ایک طویل عرصے تک مدافعت کے لائق نہیں رہا تھا سلطان بیبرس نے آرمینیا کا فیصلہ کرتے ہوئے مزید پشقدمی کی اور اگلی ریاست آناتولیا پر جا جپٹا یہ ایک چھوٹی سی نصرانی ریاست تھی مگر اس میں تاجر آبادی کی کسرت تھی آناتولیا کے ایک اہم شہر ادنیا کو نشانہ بنایا گیا فصیل کو مسمار کر کے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی شاہِ آناتولیا نے جب بربادی کا پہلا منظر ملاحظہ کیا تو اس کے خوش ٹھکانے آ گئے اور اس نے سلطان بیبرس کی مزید کسی شہر کی جانب پیشقدمی سے پہلے ہی سلطان کے پیغامات بھیجنا شروع کر دیئے سلطان بیبرس ابھی اس غروف فکر میں تھا کہ اس کی پیشکش کا کیا جواب دیا جائے کہ اس کے خاص مخبروں نے یہ اطلاع دی کہ سلطان بیبرس کو فاری طور پر قاہرہ لوٹ جانا چاہیے کیونکہ شاہِ قسطنطنیہ ساحل سمندر کی جانب سے ایک بڑا لشکر بلاد مصر میں اتارنے کی کوشش میں مصروف ہے سلطان بیبرس نے اپنے مملوک سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد شاہِ آناتولیا کے ساتھ ایک معاہدہ امن زبط تحریر کیا اور قاہرہ کی جانب واپسی کا اعلان کر دیا انتاکیا، آرمینیا اور آناتولیا پر لشکر کشی اور اسلامی افواج کی کامیابی نے پورے یورپ کو ہلا کے رکھ دیا تھا شاہِ قسطنطنیہ کلیمنٹ چہارن کو جیسے جیسے سلطانی لشکر کی پیش قدمی کی خبریں ملتی تو اس کا ماتھا پسینے سے شرابور ہو کر رہ جاتا وہ بخوبی سمجھ چکا تھا کہ سلطان بیبرس قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے سب سے اہم بات یہ تھی کہ روزانہ آنے والی خبروں کا احاطہ صرف قسطنطنیہ نہیں تھا بلکہ یہ خبریں عمراء اور روسا کے ذریعے عام لوگوں تک متواتر پہنچ رہی تھی یہی بات سب سے زیادہ پیچیدگی کا باعث بن رہی تھی ریت کی بھاند بھاند کی بولیوں سے سلطان بیبرس کا بڑا مستحکم تصور وجود میں آ چکا تھا انتاکیا، آرمینیا اور آناتولیا کی بربادی کی کہانیوں نے انہیں سخت خوف و حراس میں مبتلا کر دیا تھا بے شمار افراد کا یہ کہنا تھا کہ سلطان بیبرس جس کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ کا استحکام اس کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوگا شاہ قسطنطنیہ نے فوری طور پر شاہ انگلستان ہنری سوم شاہ جرمنی اور شاہ فرانس لوئی نہم سے پرزور الفاظ میں درخواست کی کہ وہ سب مل کر فوری طور پر سلیوی جہاد کا اعلان کر دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان بیبرس قسطنطنیہ کو رانتا ہوا ایک ایک کر کے تمام نصرانی سلطنتوں کو پامال کرتا چلا جائے شاہ جرمنی اور شاہ انگلستان نے اپنی داخلی پریشانیوں کے باعث کسی قسم کی مدد سے معذرت کر لی البتہ شاہ فرانس شاہ لوئی نہم مسلمانوں کی یلغار کی خبر سن کر کھال اٹھا اور اس کی مذہبی خدمات کا جذبہ خاموش نہ رہ سکا اس نے مرداناوار شاہ قسطنطنیہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نہایت سرگرمی سے سلیوی جہاد کی پشت پناہی کا اعلان کر دیا سلیوی جہاد کا واز اس قدر پیٹا گیا کہ لوگ مذہبی جوش و خروش سے دھڑا دھڑ لشکروں میں شامل ہونے لگے شاہ قسطنطنیہ کو سلیوی جہاد کی تیاری کے آغاز کی خبر ملی تو وہ مطمئن اور مسرور ہو گیا اسی دوران اسے یہ خبر ملی کہ سلطان بیبرس اپنی افواج کے ساتھ قاہرہ واپس لوٹ گیا ہے تو اس کے سب خدشات مٹ گئے دوسری جانب گلوخوز خاموشی سے شیخ الرئیس کی متغیر حالت کو دیکھ رہی تھی شیخ الرئیس کو شاید اتنی بڑی فرمائش کی توقع نہیں تھی اسی لیے اسے حیرت کا شدید جھٹکہ لگا وہ کئی ساعتوں تک کچھ بول نہیں پایا گلوخوز کچھ دیر کے انتظار کے بعد دوبارہ بولی شیخ الرئیس میرے کانوں میں ابھی تک آپ کے وہ الفاظ گونج رہے ہیں جن میں مجھے یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اگر میں آپ کے لیے کوئی کام کروں گی تو مجھے اس کا مو مانگا معافضہ دیا جائے گا پھر اس قدر سوچ بچار کس لیے گلوخوز تم نے اپنی حیثیت سے بہت بڑھ کر چھلانگ لگائی ہے میں اپنی سلطنت کے قیام کے آغاز پر کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا حالانکہ آج کا دن میرے لیے دکھوں کا پیغام لائیا ہے جہاں مجھے ابو نصر اور متیع الدین کی موت سے شدید دھچکہ لگا ہے وہیں تمہارے مطالبے نے مجھے بے حد رنجیدہ کیا ہے تمہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں کہ میں اپنے ساتھیوں اور محسنوں کو کبھی فراموش نہیں کیا کرتا شیخ قبیر الدین کے لہجے میں گہرا دکھ جھلک رہا تھا شیخ الرئیس یہ بھی آپ کا ہی دیا ہوا سبق ہے کہ اگر مجھے آئندہ زندگی میں کامیابی کی جانب بڑھنا ہے تو مجھے جذباتیت اور نرم و نازو کے حساسات سے کنارہ کشی کرنا ہوگی اور صرف اپنے مقصد اور حدف پر نگاہ مرتقز رکھنا ہوگی میں آج اپنے محفوظ مستقبل کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ شرط آئید کر رہی ہوں کہ آپ کی کامیابی میں مجھے اپنا پورا حصہ ملنا چاہیے گلوخوز کا لہجہ بلکل سپاٹ تھا اچھی طرح سوچ لو گلوخوز اگر تم اس شرط کو ختم کر دو تو میں تمہیں وہ کچھ دوں گا جس کا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا شیخ الرئیس نے ڈھیلے لہجے میں کہا شیخ الرئیس گلوخوز ایک ہی بار اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتی ہے ٹھیک ہے مجھے تمہاری شرط منظور ہے میں تمہیں قہستان کی ملکہ کی تقروری کا عہد نامہ لکھ کر دیتا ہوں مگر پھر تمہیں مشورہ دوں گا کہ یہ زید چھوڑ دو میں تمہیں اس سے بڑھ کر کچھ دوں گا میں فیصلہ کر چکی ہوں گلوخوز دو ٹوک انداز میں بولی شیخ الرئیس نے اسی وقت دیوان خانے سے کاتب کو بلوایا اور ایک صاف کاغذ پر گلوخوز کے سامنے وہ سب کچھ لکھ دیا جو کہ وہ چاہتی تھی تحریر مکمل ہونے کے بعد اس نے اپنی انگوٹھی کی مہر اس پر سبت کر کے گلوخوز کے حوالے کر دی گلوخوز نے بڑے غور سے تحریر کا سیاق و سباق پڑھا اور پھر مطمئن ہو گئی شیخ الرئیس بوجل قدموں سے وہاں سے رخصت ہو گیا گلوخوز تحریر ہاتھ میں لیے سوچنے لگی کہ شیخ الرئیس نے جس قدر آسانی سے اس کی بات تسلیم کرتے ہوئے اسے تحریر لکھ دی ہے یقیناً اس کے پیچھے اس کی کوئی چال پوشیدہ ہو سکتی ہے یہ الگ بات تھی کہ اسے شیخ الرئیس کے وعدے پر کوئی بھروسہ نہیں تھا گلوخوز نے بظاہر شیخ الرئیس کو یقین دہانی کرا دی تھی کہ وہ اگلی صبح قاہرہ کے لیے روانہ ہو جائے گی مگر وہ قلبانیاز سے روانہ ہونے سے پہلے کچھ ضروری انتظامات کرنا ضروری سمجھتی تھی جن کی تکمیل کے لیے اس کے پاس صرف ایک ہی رات تھی دوسری جانب متی الدین سخت تذبذب کا شکار تھا وہ سید احمد البدوی رحمت اللہ علیہ کی خانقہ سے تو نکل آیا تھا مگر یہ بات اس کے ذہن سے چپک کر رہ گئی کہ وہ اپنی مہم میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس نے کئی بار چاہا کہ وہ اس خیال سے خلاصی پالے مگر جانے کیا بات تھی کہ کچھ ہی لمحوں بعد پھر وہ خیال اس کے ذہن کے کیواروں پر دستک دینے لگتا متی الدین بے شک کچھ وجوہات کی بنا پر خود غرض بن گیا تھا مگر اس کا جذبہ ایمانی پوری طرح سرد نہیں ہوا تھا وہ سرائے میں بیٹھا ہوا تمام معاملے پر غور کر رہا تھا جب سے گلوقوز اس کی زندگی میں آئی تھی اس کی زندگی ایک عجیب سی پہلی بن کر رہ گئی تھی ہر قدم پر عجیب حالات سے سامنا ہوتا رہتا سفر کی یہ منزل اسے سرائے سے تنتو تک لے آئی تھی سید احمد البدویر احمد اللہ علیہ نے اس کی ویران زندگی کی جو تصویر اس کے سامنے پیش کی تھی وہ کسی سراب سے کم نہیں تھی ایک ایسا سراب جو اسے مسلسل گناہ کی جانب کھینچ لیا جا رہا تھا وہ سوچنے لگا کہ اس کی آخر خلیفت المسلمین سے کیا دشمنی ہے وہ اسے قتل کرنے کی نیت سے بلاد مصر میں داخل ہوا ہے اگر خلیفہ اس کے ہاتھوں مقتول ہو بھی گیا تو اسے کیا فائدہ ہوگا گلوقوز اسی لمحے اس کے ذہن میں اپنی محبوبہ کا نام گونجا اس نے تیزی سے سر جھٹکا گلوقوز ایسی دیوانگی تھی جس کے عالم میں ڈوب کر وہ بے خدسہ ہو جاتا تھا مجھے اپنی زندگی میں سے گلوقوز کو نکالنا ہوگا ذہن کے کسی گمنام حصے نے اسے مشورہ دیا تو لب سرگوشی کرنے لگے وہ چونک سا گیا یہ کیسی آواز تھی اور کیوں اس کے لبوں تک فسل آئی اس نے ایک لمحے کے لیے اس آواز کو سید احمد البدوی رحمت اللہ علیہ سے منصوب کرنے کی کوشش کی مگر دوسرے ہی لمحے اپنی حماقت پر مسکرا دیا اسی لمحے گہنانم کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے کہ وہ ایک ایسی عورت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے جو نامور قاتلہ ہو اور اس کے ہاتھوں سے کئی زندگیاں سسک کر دم توڑ گئی ہوں نہیں گلوکوز ایسی نہیں ہو سکتی دل نے ذہن میں گونجنے والی آواز کو دبانے کی کوشش کی گلوکوز کا معصومیت بھرا چہرہ اس کے تخیل میں رقصہ ہو گیا پھر اسے عجیب سی سرشاری اپنے وجود میں پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی نہیں نہیں یہ فریب کے سوا کچھ نہیں دباغ کے تار بری طرح جھنجنہ اٹھے متی الدین کے بدن میں پھیلا ہوا خمار یک لخت مٹ گیا وہ بری طرح لرز رہا تھا اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی وہ دل و دماغ کی اس لڑائی میں خود کو بیبس محسوس کر رہا تھا یہ ایک عجیب الجن تھی جو اس کی مدافعت پر بار بار حملہ آور ہو رہی تھی پھر اس نے اپنے تہیں یہ فیصلہ کر لیا کہ اس شہر میں زیادہ دیر مزید خیام کیا گیا تو ممکن ہے اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں بہتر یہی ہے کہ خود کو کسی سفر میں مشغول کر لیا جائے مگر سفر کس جانب کا کیا جائے یہ سوال اپنی جگہ اہم تھا قاہرہ دل کے خانوں سے پکار اٹھ رہی تھی تو دماغ اسے قاہرہ جانے سے روک رہا تھا وہ اسے واپس سرائے لوٹنے کا مشورہ دے رہا تھا جہاں اس کا بوڑا باپ اس کا منتظر تھا جہاں اس کا سب سے اچھا دوست برقائی خان موجود تھا پھر اس کا دل دماغ کو چاروں خانے چت کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا اس نے قاہرہ کی جانب بڑھنے کا فیصلہ کر لیا خلیفہ کے مستقبل کا فیصلہ وہ قاہرہ میں جا کر کرے گا متی الدین دل کا ہمنوہ بن گیا اس نے تنتا کو خیر بات کہا اور اپنے ضروری سامان کے ساتھ قاہرہ کی جانب سفر شروع کر دیا وہ تنتا سے نکلنے سے پہلے قاہرہ کے راستے سے آگاہی اور فاصلے کی ضروری معلومات معلوم کرنا نہیں بھولا تھا کئی دن کی مسلسل مسافت کے بعد وہ قاہرہ پہنشا بلاد اسلامیہ کے دار الخلافے کی شان شاکت دیکھ کر وہ دم بخد سرہ گیا سرائے جیسے شہر کے مقابلے میں قاہرہ کسی حسین دوشیزہ سے کم نہیں تھا اس نے قاہرہ میں جب قدم رکھا تو اسے اپنے آپ میں خود اعتمادی کے اضافے کا احساس ہوا یہی وہ شہر تھا جہاں خلیفہ المسلمین موجود تھا خلیفہ کی موت اسے گلوکوز تک لے جا سکتی تھی اور خلیفہ کو قتل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا وہ ابھی اس زمین میں سوچ رہا تھا کہ ایک نرم سہات اسے اپنے کندے پر دباؤ ڈالتا ہوا محسوس ہوا وہ چونک کر مڑا اور اسے دیکھنے لگا دوسری جانب شیخ ابو رادیہ حیرت و پریشانی میں قدم اٹھاتا ہوا ایک کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا اسے کچھ ہی دیر پہلے ایک پیغام ملا تھا جو کہ اس کے لیے انتہائی غیر متوقع تھا وہ پیغام کسی اور کی جانب سے نہیں بلکہ گلوخوز کی جانب سے تھا گلوخوز نے آج تک اسے یوں رات کی تاریکی میں ملاقات کے لیے نہیں بلوایا تھا اسے دن کے ایک حصے میں یہ معلوم ہوا تھا کہ شیخ الرئیس گلوخوز سے ملاقات کے لیے خود اس کے پاس گیا تھا یہ سن کر اسے کسی قدر تاجب بھی ہوا کہ ایسا کون سا معاملہ درپیش تھا کہ شیخ الرئیس کو گلوخوز کے پاس جانا پڑا مگر وہ زیادہ کریدنے کے چکر میں نہیں پڑا اب گلوخوز کے بلاوے نے اسے خاصا مزترب کر دیا تھا وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا گلوخوز کے کمرے میں جا پہنچا گلوخوز ایک جانب کرسی پر بیٹھی ہوئی منتظر دکھائی تھی اس کی صورت دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی شیخ ابو راضیہ اس کی جانب مصطف سارانہ نگاہوں سے دیکھنے لگا شیخ ابو راضیہ بیٹھو مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے گلوخوز نرم لہجے میں بولی شیخ ابو راضیہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے لاشعوری طور پر ایک کرسی پر بیٹھ گیا گلوخوز شاید اپنے ذہن میں الفاظ کو ترتیب دے رہی تھی کچھ توقف کے بعد بولی مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ قہستان کا خواب اب جلد ہی شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے وہ دن دور نہیں کہ جب بلاد شام سے لے کر کوہ قفقاز تک قہستان کی حکومت قائم ہو جائے گی تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے کیا میں غلط کہہ رہی ہوں اب میں کچھ سمجھا نہیں گلوخوز تم کھل کر کہو کیا کہنا شاہد دیو شیخ ابو راضیہ تضبضب بھرے لہجے میں بولا اس کے ماتھے کی سلوٹیں نمائع ہو گئیں جب کوئی سلطنت وجود میں آتی ہے تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے ابو راضیہ گلوخوز کے لہجے میں عجیب سی پھنکار تھی شیخ ابو راضیہ گلوخوز کی بے ربط گفتگو پر پریشان ہونے لگا شیخ ابو راضیہ